حضرت نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو ہم بہت سست جا رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاندان نبوت کی سب سے لڑیلی شہزادی ہے آپ کے لئے لکھا ہے کہ آپ ہر رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کرتی تھے ہزار مو سے اہمیں نکل گیا چھوٹا عدد ہے ہزار کا عدد وہ پڑھنے پڑھ جائیں تو لاکھ پتا جائے ہم سے تو بیس ترامیہ نہیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی رمضان گزر کے گئے ہیں ہم سے تو بیس ترامیہ نہیں پڑھی جاتی ہیں ہزار نفل کہنے کو ہوتے ہیں ساری رات ایک ہزار نفل ادا فرمایا کرتی تھی اور لکھا کیا ہے جب ازان فجر ہوتی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ صدا فجر بلند کرتے تو یہ نہیں ایسے کو جملے ادا ہوتے ہیں یا اللہ میں تھک گئی نہیں نہیں بلکہ رو کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ربہ تیری رات ہی مک گئی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کے فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں اور آج حضرت جی دیکھو سارا سارا دن گزر جاتے ہیں ہم اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں اور کر کے تو دیکھو میرے بزرگی یہاں فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں ہاں جی ہماری بے وفائی پر بے وفائی ہے لیکن پھر بھی کتنا پیار ہے یہاں لا تداد حباب ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر نہیں پڑی لیکن ایک شخص بھی فجر نہ پڑنے والا اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے ناشتہ نہیں کروایا اور یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں اپنی طاقت سے ناشتہ کر لیتا ہوں نہیں میاں وہ کرواتا ہے تو تو کرتا ہے اگر وہ تیرا بند کر دے تو جو مرضی ہے تو نہیں کر سکتا ہاں جی میرے حضرت ایک مقتدین ہے اب اللہ کاؤن پر بڑا فضل ہو گیا ہے پچھلے سال اس سے پچھلے سال جب کرونا نہیں تھا حج بھی کر کے آئے ماشاءاللہ تین نمازوں تھے ابتدا کی چار پہ ہوتے ہوتے ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی ہو گئے ہیں ایک دن اس بات پہ نہ مجھ سے بیعث کر دی وہ نہیں جی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جی اس کی طرح کی بات ہے اگر وہ بند کرنے پہ آئے آپ کچھ نہیں کر سکتے مجھے کہتے ہیں جی کوئی مثال دیں میں نے کہا جی ماں باپ پہ مثال دیں نہ گو گھسا نہیں کرنا آپ نے میری بات کا جی جناب میں جی کون سا کھانا گھر کھاتے ہیں اس نے کہا جی رات کا کھانا ہم سارے گھر کھاتے ہیں ہم نے آرڈر پہ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل بنوایا ہوئے تیس پینتیس بندیں ہم اس پہ بیٹھتے ہیں ساری فیملی نے رات کا کھانا لازم ہی کٹا کھانا ہوتا ہے میں جی کیا بنتا ہے رات کے کھانے میں انہوں نے کہا جی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے وہ والا گوشت وہ والا گوشت وہ والی ڈش وہ والی ڈش وہ والی ڈش ہر چیز ہمارے ٹیبل پہ رات کو موجود ہوتی ہے میزرے جی تسی کی کھان دے ہو نہیں ہو میں دلدہ مریضان شوگر بھی یہ ایپٹیٹس بھی یہ یورک کے سڑوئی ہے تو میں صرف دلیہ کھانا ہوں تھا تو میں پھر اور کی میں بند کرنا سکتا اور کی میں بند کرنا سکتا گوشت تیرے سامنے ہے این حلال ہے تو نہیں کھا سکتا مچھلی این حلال ہے تیرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو نہیں کھا سکتا پالک حلال ہے گوبی حلال ہے علو حلال ہے مطر حلال ہے تیرے سامنے پڑی تو نہیں کھا سکتا تو نے دلیہ کھانا ہے اور بتاؤ اس نے کس طرح بند کرنا ہے ہاں اسی طرح بند کرتا ہے یہ کوئی بیٹھا بندہ یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے کمال سے کھا لیتا ہوں تو اپنے کمال سے نہیں کھاتا تو اس کے فضل سے کھاتا ہے